بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو آج بہت ٹائم بعد میں ایک ریسپی اپلوڈ کر رہی ہوں تو وہ میری ہسپنٹ کیری لے کر آتے ہیں میں نے سوچا اس کی ریسپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں میں بنا دی تھی عام کا آچار تو اس کو بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے اس کا چھلکہ اتار لیا اور اتارنے کے بعد اس کو باریک باریک چنکس میں کٹ کر لیا آپ اس کو اپنے حساب سے بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو اسی طریقے سے کٹ کریں گے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوگا اور اس کو کھانا بہت آسان ہو چاہے گا اور آپ اس کو اپنی فیبرٹ چیزوں کے ساتھ انجوئے کر سکیں گے تو چلی ریسپی کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اندر ہم جو سپائسس لیں گے میں آپ کو بتانے سٹارٹ کرتی ہوں تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر لیں گے ایک ٹیبل سپون کو ٹی ہوئی لال مرچے یہ ہم بہت ہی سمپل انگیڈنٹس کے ساتھ بنا رہے ہیں اور ہاف ٹی سپون میں اس میں حلدی لی ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کے میں اس کے اندر کو ٹی ہوئی لال مرچے لی ہے ون ٹیبل سپون کو ٹی ہوئی سرائی ون ٹیبل سپون کالونزی لی ہے اب ون این اہا ہاف ٹیبل سپون لہسن ہے جس کو میں نے ہمام دستے میں کوٹ لیا تھا مرچے اپنے ساپ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون مرچے اور ایٹ کی تھی کیونکہ میرے حساب سے مرچے میں کم تھی اور اچار وغیرہ چھوڑ سا سپائسی ہی اچھا لگتا ہے یہ بہت زیادہ سپائسی نہیں تھا نامل سپائسی تھا تو یہ دیکھئے میں اس کو بہت اچھے طریقے سے یہاں پر مکس کر لیا ہے اچار کو بنانے کے لیے ہم یہاں پر مٹی کا برتن استعمال کر رہے ہیں ویسے آپ اس کے لیے شیشے کے برتن لیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا آپ پلاسٹک کے برتن بھی بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ شیشے اور مٹی کے برتن لیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا اچار وغیرہ ناتے وغیرہ ایک چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے اس میں بلکل بھی پانی نہ جائے اس سے ہمارا چار خراب ہو جاتا ہے میں نے اس کو دھو کے رکھا تھا پھر بھی میں نے اس کو ٹیشو پیپر سے وائپ آف کر لیا ہے تاکہ بلکل بھی پانی اس کے اندر باقی نہ رہ جائے تو یہ دیکھئے میں نے سارا اس کو ٹیشو پیپر سے بہت اچھی طریقے سے اب میں نے جو اچار بنایا تھا وہ میں اس کے اندر ڈال دوں کی میں نے جو سپون یہاں پر یوز کیا ہے اس کو بھی میں نے ٹیشو سے ایک دفع ساف کر لیا ہے تاکہ پانی کی کانٹیک میں بلکل بھی نہ آئے اگر آپ اس کے اندر پانی چلا جائے گا انکیس تو آپ کا اچار خراب ہو سکتا ہے اس میں فنگز آ سکتا ہے تو اچھی بات نہیں آپ اتنی میند کریں اور وہ خراب ہو جائے اور ہمیں اپنی ڈیلی ڈائیٹ میں بہت زیب بہت زیادہ کوئنٹیٹی میں یوز کرنا چاہیے کیونکہ وہ آئرین اپساوب کرنے میں ہلپ کرتا ہے اور آئرین امائل یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس اچار میں یوزیولی سرسو کا تیل ہوتا ہے لیکن میرے پاس سرسو کا تیل نہیں تھا تو میں اس کے اندر نورمال جو آلیب آئل ہوتا ہے کوکنگ آئل وہ میں شامل کر رہے ہوں اس کے اندر اگر سرسو کا تیل ہوگا تو بیس ریزارٹس آئیں گے آپ کو تو یہاں پر میرا پورا ون کیچی کا پاوچ یوز ہوا تھا کیونکہ اچار کے اندر آئل جو ہے زیادہ یوز ہوتا ہے اگر آپ کم اچار آئل لیں گے تو آپ کا اچار خراب ہونے کا چانس ہو جائے گا چانس ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے یہاں پر تیل زیادہ ہی رکھنا ہے یعنی جتنا ہمارا چار ہوگا اس سے ایک انچ اوپر تیل آنا چاہیے تو یہ میں اس کے اندر سارا آئل ڈال کے اس کو بہت اچھا تیری کیسے مکس کر لیا تھا اور اگر آپ کے پاس کوئی کپڑا ہو سوتی کپڑا ہوتا ہے اس سے آپ اس کو ٹائٹ لی کور کر کے اس کے اوپر اس کے لیٹ لگائیے گا یا تو پھر شیشے کی کوئی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر اگر آپ لے لیں گے آئی ٹائٹ بڑھنی وغیرہ تو وہ بھی بہت اچھا رہے گا اور اس کو بہت اچھی تیری کیسے مکس کر کے آپ اس کو تقریباً ایک ہفتے تک دھوپ لگائیں گے یہ دیکھیں مجھے اوپر آئل کم لگ رہا تھا تو میں نے اس کے اندر آئر آئل ڈال دیا ہے آج میں کافی ٹائم بات ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں اور تینکیو سو مچ آپ سب کا مجھے سپورٹ کرنے کے لیے اور اسی طرح سے میری ویڈیو کو لائک کرتے رہے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنی کیمتی راہ سے مجھے آگا ضرور کیجئے گا تو یہ دیکھئے کتنا ماؤت وارٹنگ لگ رہی ہے ابھی سے اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہمیں تقریباً ایک ہفتے کے لیے اس کو دھوپ لگانی ہے دھوپ سے یہ ہوگا کہ جو ہماری اچار اس کے اندر جو ہم نے کیری ڈالی وہ تھوٹی ساپٹ ہو جائے گی اور یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا میرے پاس اس وقت کوئی کپڑا نہیں تھا تو میں اس کو ایسے ہی کور کر کے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں ایک ہفتے اس کو دھوپ لگائی تھی تو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس رسپی کو شیئر کریں اور مجھے میری دعاوں میں یاد اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور پس اب ہم اس کو دھوپ لگائیں گے ایک ہفتے کے لیے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو ایک ہفتے دھوپ لگائی اور پھر ہم اس کو ریڈی کر لیں گے کھانے کے لیے آپ اس کو تاہری کے ساتھ کھا سکتے ہیں دال جامل کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور اگر آپ کی ریسپی پسند آئی تو پلیز لائک کیجئے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں جب کہ ضرور بادائے گا آپ کی ریسپی کیسے لگی ہے جی کے ساتھ اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ